بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات علامہ اقبال اوپنیسٹی پاکستان اس وقت دنیا کی چند میگا اوپنیسٹیز میں شامل ہے جن پہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لوگ فخر کر سکتے ہیں علامہ اقبال اوپنیسٹی 1974 میں پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم ہوئی لیکن اب تک کا جو عرصہ یونیسٹی نے گزارا وہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اس ہسٹری میں کامیابی کا سفر ہے جس میں بہت سے لوگوں نے بہت بڑی جدوجہت کی ہے محنت کی ہے اور سب کی کنٹیبوشن ہے تب یہ ادارہ میگا یونیسٹی بنائے لاکھوں سٹوڈنٹس اس سے ڈگیریان اور سیٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں لاکھوں سٹوڈنٹس اس یونیسٹی میں گراس روٹ سے لے کر پی ایس ڈی تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ایشیا کی پہلی اوپنیسٹی ہے دنیا میں یوکی اوپنیسٹی پہلی یونیسٹی بنی نائنٹین سکسٹی نائن میں چوہتر میں یہ یونیسٹی دنیا کی دوسری اور ایشیا کی پہلی یونیسٹی بنی اور ہمارے جتنے پڑوسی ممالک ہیں اس میں جتنی یونیسٹی اوپنیسٹی بنی ہیں ان سب کی یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک ٹیچر یونیسٹی ہے کہ سب کو انہوں نے سکھانے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں چاہے وہ کورسز ہوں چاہے وہ پلیننگ کے مرحائل ہوں رہنمائی کی ہے یہ ساری کامیابی کی جو تاریخ ہے یعنی سکسیسفل اسٹوری ہے یہ ایک دن میں کائم بنتی نہیں ہے اس اسٹوری کی پیچھے بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور وہ لوگ کبھی بھی بھولائے نہیں جا سکتے ان کی جتنی محنت ہوتی ہے کنٹیبیوشن ہوتی ہے وہ موجود رہتی ہے جب تک یہ یونیسٹی الحمدللہ قائم رہے گی اس یونیسٹی کے اساتذہ اور سٹورنٹس موجود ہوں گے ان کا کام ہوگا پھر ان سے کام آگے بڑھے گا وہ کنٹیبیوٹ کرنے والے سارے جدوجہد کرنے والے محنت جتنے لوگ ہوں گے چاہے وہ ایک گریڈ سے لے کر بائیس گریڈ تک کے لوگ ہوں سب کو یاد رکھا جائے گا کسی کو کوئی بھولا نہیں سکتا کسی کو کوئی مٹا نہیں سکتا کسی کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا جلو میں موجود رہتے ہیں ادارے کے ریکارڈ میں موجود رہتے ہیں ملکوں کے ریکارڈ میں موجود رہتے ہیں اور قوموں کی زندگیاں تقدیریں بنتی ہیں اسٹی سے علام اکبال اپنسٹی میں ایک کچھ عرصہ پہلے فیصلہ ہوا کہ یونسٹی کی تاریخ مرتب کی جائے اس کے لئے ایک کمیٹی قائم ہوئی وہ کمیٹی ایک سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہے اور ان کا کام جو ہن ابھی آخری مراحل میں ہے اس کام میں ڈپارٹمنٹ آف ہستی علام اکبال اپنسٹی کی بڑی کنٹیبوشن ہے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے اور شعباجات ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں اور اس میں اپنا کام کر رہے ہیں فیصلہ یہ ہوا کہ نہ صرف اس میں پرنٹ مٹیریل کو آخری شکل دے کے ایک بھک کے فامل آیا جائے اس کی ہسٹری کو ڈاکومنٹ کیا جائے بلکہ آج کل کے میڈیا کا دور ہے تو اس میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میڈیا کے طور پر بھی اس کو پرزرب کیا جائے ڈاکومنٹ کیا جائے اور دنیا کی آج کل کی جتنی الیکٹرونک میڈیا کی پرزرویشن ہے یہ سینکڑوں سالوں تک چلے گی وجہ یہ ہے کہ اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی جتنی آئی ہے اب سرور پہ اس کو محفوظ کر کے ہم جو ہنا پہلے تو ہمارے جتنا فارمیٹس آتے تھے یومیٹک فارمیٹ تھا یا وی ایچ ایس فارمیٹ تھا تو وہ ہم چند سالوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تھے لیکن اب دیجیٹل فارمیٹ ہے اور فیچر میں جو ہائی ڈفینیشن فارمیٹس آ رہے ہیں یہ فارمیٹ جو ہنا سجیوں تک قائم رکھے جا سکیں گے آئندہ آلین نسلیں ان کو دیکھیں گی ریسرچ کریں گی ان کام کو دیکھیں گی اور آگے بڑھیں گی تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے کوشش کی کہ علامہ اقبال اپنسٹی کے جتنے وائس چانسلر یہاں خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا جائے ویڈیو کی صورت میں اس کی جو ہے ڈیویڈیز بنائی جائیں وہ لانچ کی جائیں اپنے جو آڈیو ویڈیو ریسرچ سینٹر وہاں رکھی جائیں ہمارے لیبریریز میں رکھی جائیں آن لائن کیا جائیں ان کو تاکہ آنے والے نسلیں ان سے فائدہ اٹھا جائیں تو یہ وہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہمارے نسلوں کو قائم آئے گا ہماری خوش قسمتی ہے ہم اس موقع پہ میں خاص طور پہ اعلان کرتے ہوئے یہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے ان کی بہت بڑی کنٹیبوشن ہے اس یونیسٹی کے لئے بڑی محنت ہے بڑی سوچ ہے ایک دل کے ساتھ ایک لگن کے ساتھ انہوں نے اس یونیسٹی کے لئے کام کیا ہے اور اس شخصیت کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود الہسن بھٹ صاحب بھٹ صاحب نے دو ہزار پانچ میں علامہ اقبال و پنیسٹی میں جوہین کیا اور دو ہزار دس تک کنٹیبوشن کیا ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ٹرم جو ہے نام سیکسسولی عزت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا سر یہ بھی ایک بہت بڑا کرنامہ ہوتا ہے اور خوشی کے بات ہم لیے ہے کہ جو آسان میں دی جائے اس کو آخر تک نبھایا جائے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جس ڈگنیٹی کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ بندہ وہ کام کر کے اپنا ٹرم مکمل کرتا ہے میں سمجھ سا ہوں اتنا بڑا اس سے بڑا سب سے بڑا آنر نہیں ہوتا آپ اس پہ کیا ٹانت ہے اللہ کی مدد ہے سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو اپنایا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسے آپ نے کہا اس وقت ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے تعداد اعداد و شمار کے مطابق اس کے ساتھ جب یہ بنی ایشیا کی جیسے آپ نے کہا پہلی اوپن یونیورسٹی تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پہ خاص طور پہ زور دیا گیا مثلا پہلا کورس جو اس یونیورسٹی نے شروع کیا وہ تربیت یا ساتھ ازا کا کورس تھا اس کے بعد یہ کمپریہنسیو یونیورسٹی بنی جس میں اب میرا خالد چار فیکلٹیز ہیں فیکلٹی آف سائنس اس کے اپنی لیبوریٹریز ہیں اس کا اپنا ایکوپمنٹ ہے اپنا سٹاف ہے اور سائنسز میں وہ ماشاءاللہ گریجویٹ انڈرگریجویٹ پروگرامز تو دیسٹنس لرننگ وہ دے رہے ہیں اسی طریقے سے فیکلٹی آف آرٹس ہے اس میں سوشل سائنسز ہیں لینگوژز ہیں اس پہ زور دیا جاتا ہے اور وہ لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جو سکالرز بھی ہوں اور کانٹریبیوٹرز بھی ہوں پھر آپ کی فیکلٹی ماشاءاللہ اسلامک سٹیڈیز میں ہے اس کا بھی کام گریجویٹ لیول پہ جتنے ڈیسٹیشنز آپ نے اسلامی فقہ پہ اور اسلامی تاریخ پہ اور اسلامی اسلوب جو تھے ہمارے مختلف ان پہ کیے وہ غالباً پاکستان کی کسی اور یونیورسٹی نے ابھی تک نہیں کی تو یہ بھی ایک خاص بات ہے اسی طریقے سے چوتھی جو آپ کی فیکلٹی ہے اس میں ہم نے کمپیورر سائنس بھی رکھا ہے اور اس کے بعد جدید علوم جو ہیں ان کو لے کے آئے یہ سفر جو تھا آپ کا میرے آنے سے بہت پہلے شروع ہو گیا میں دو ہزار پانچ میں آیا اور دو ہزار پانچ میں میں نے اس یونیورسٹی کو پاکستان کی اداد و شمار کے لحاظ سے نہ صرف ایک منفرد جامع پایا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے جو اپنے عزائم اور اپنے اہداف بنائے وہ یہ تھے کہ باقی یونیورسٹیوں کی طرح نہیں بلکہ اسی طرح جیسے کہ ایک اوپن یونیورسٹی کو ہونا چاہیے یونیورسٹی آف سیکنڈ چوئس کہہ لی جو سے جس میں وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنا تعلیمی سفر مکمل نہیں کر پائے اور آج کسی نہ کسی جگہ کو کام کر رہا ہے کوئی کوشہ ہے کہ اپنے مستقبل کو کیسے بہتر بنائیں ان کے لیے یہ مواقع پیدا کر رہی ہے اور منفرد بات یہی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی آپ یہاں آئیں ہم ان کے پاس جا رہے تھے تو یہ ایڈیوکیشن ایک منفرد چیز تھی دوسری سب سے بڑی بات اس میں اور جب میں آیا دو ہزار پانچ میں تو میں نے دیکھا کہ یہاں ہم نے ایک ملگیر نیٹ وک بنایا ہے اس کو اور آگے پھیلانے کی ضرورت ہے اچھا جی بتیس سینٹرز تھے ہمارے مختلف حصوں میں ملک کے چار سال میں جب میں جا رہا تو ان کی تعداد چھتیس ہو گئی اسی طریقے سے جو دو تین بڑے اہم کام تھے وہ یہ تھے کہ جو ہمارا کارسپانڈنس بیسٹ ڈسٹنس ایڈیوکیشن کا کانسپ تھا کامیاب تھا کافی عرصے سے چل رہا تھا لیکن دنیا میں نئے ٹیکنالوجیز اور نئے ٹولز ایڈیوکیشن کے اور ریسرچ کے جو مل رہے تھے اگر ہم نے واقع پی ایج ڈی سکالرز پیدا کرنے تو ہمیں انہیں وہ ٹولز بھی سکھانے ہمیں اس ٹیکنالوجی کو بھی سکھانا ہے تو ایک سب سے بڑا کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ اس یونیورسٹی میں ہم نے جتنا ٹیکنالوجی انفیوزن کر سکتے تھے وہ اپنی طرف سے کوشش کی مثلا چھے سو سے زیادہ کمپیوٹر ایک سال میں فیکلٹی اور سٹوڈنس لائبری میں آپ نے دیکھا ہوگا ہوسٹلز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بیس بیس پچیس پچیس بیسٹ اویلیبل کمپیوٹرز ان کو رکھ دیا کہ آپ جہاں بھی ہیں جب بھی چاہیں آئیے اور ان کو استعمال کر کے دنیا علم کے جو سمندر ہیں ان میں وہ ہوتے لگائیں تو یہ ایک کام ہوا پھر کیمپس پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دو ہزار پانچ میں ہمارے جو مسائل پیدا ہو رہے تھے بجلی کا فقدان عام زبان میں ہم اسے لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بہت سے چیزیں شیڈ ہو جاتی تھیں تو اس کے لیے ایک ماسٹر پلان بنا اس میں یہ رکھا گیا کہ اس کیمپس کے چاروں کونوں پہ وہ جنریٹر لگا دیے جائیں کہ یونیورسٹی کا کام کسی وقت بھی توانائی کی وجہ سے سفر نہ ہو توانائی کی وجہ سے وہ سفر نہ ہو لائبری ایکسپینشن ہوئی لائبری میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی وساست سے ہم نے ڈیجیٹل لائبری سسٹم جو تھا وہ تمام سٹوڈنٹس اور فیکلٹی کو دیا کہ جی اب آپ جہاں چاہیں جائیے کتابیں بھی ڈیجیٹائز مل رہی ہیں آپ کو اور ویب سائٹس پہ نالج مل رہا ہے ویکی پیڈیا اس وقت نہ صرف فری آف چارج اوپن سورس آف انفرمیشن ہے بلکہ وہ یہ خاص بات اس کی کہ آپ اس میں کانٹریبیوٹ کیجئے آپ نے جو ریسرچ کی وہ اس پہ ڈالیئے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں جیسے آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ کام جو تھے یہ ہوئے پھر ایک جو اور منفرد بات تھی اس یونیورسٹی کی کہ عام یونیورسٹیوں کی طرح اس نے اپنے اخراجات کے لئے گورنمنٹ سے میرے دور میں دس فیصد سے زیادہ کبھی گرانٹ نہیں مانگی کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سمارہ اور نوازہ تھا کہ اس کے اپنے ریسورسز سے ماشاءاللہ ہم نے اس ملک کی یونیورسٹیوں میں سے سب سے بڑا انڈاؤومنٹ فنڈ جب میں گیا تو وہ انڈاؤومنٹ فنڈ دو بلین روپیز سے زیادہ تھا اچھا اب اس انڈاؤومنٹ فنڈ سے ہم نے کیا کیا آپ اس کیمپس پہ جائیے آپ کو دکھائے دے گئے کہ ہم نے بہت سی نئی بلڈنگز بنائی جن کی بڑی اشتر ضرورت تھی کیونکہ ایک طرف دنیا جا رہی تھی دسٹنس ایڈوکیشن کی طرف دوسری طرف یہ بھی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ہمیں بلینڈ لرننگ کرنی ہے فیس ٹو فیس بھی ہو اور دسٹنس بھی ہو اچھا اب فیس ٹو فیس اور دسٹنس کو بلینڈ کرنے کے لیے جو سہولت نہیں درکار تھی ان میں بلڈنگز کی اشتر ضرورت تھی ایک بلڈنگ جو اس وقت کسی بھی کیمپس پہ آپ چلے جائیں اس سائز کی بلڈنگ آپ کو نہیں ملے گی وہ ہے ہمارا ایکیڈیمک کامپلکس جو اس کامپلکس میں امتحانات بھی ہوتے ہیں اس کامپلکس میں فیکلٹی آفیسز بھی ہیں اس کامپلکس میں ورکشاپ بھی ہوتی ہیں اچھا تو یہ انڈاؤمنٹ فنڈ میں سے یہ بیڈلنگ یونیورسٹی نے خود اپنے ایک 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 اچھی بات ہم نے کی کہ انڈاؤمنٹ فنڈ کا کوئی بھی جو پرنسپل ہے تا حیات جب تک وقت قائم ہے اس وقت تک اس کے پرنسپل کو کرو کرنا ہے اس کو چھیڑنا نہیں اس کی انکم جو ہے اس کو ہم نے یونیورسٹی کے پروجیکٹ میں استعمال کرنا اسی سے جو ارجنل کیمپسز بنے اور اور بننے والے ہیں یہ اس انکم سے بن رہے ہے پھر ایک اور بات ہم نے کی یہ یہ یونیورسٹی متوسط طبقے کی یونیورسٹی نہیں یہ یونیورسٹی ہے ان لوگوں کی جو خواہ وہ تعلیم ہیں خواہ وہ معاشیات ہیں تو ان کے لئے ہم نے یہ کیا کہ جو بچہ اور بچی کسی بھی سبجیکٹ میں امتحان میں سیونیورسٹی سے اوپر مارکس لیں گے ان سے یونیورسٹی کوئی فیس نہیں لیں ان کی آگے تعلیم کے لئے کوئی فیس نہیں انکریج بھی کرنا ہے ان کو انسپائر بھی کرنا ہے موٹیویٹ بھی کرنا ہے پلس وہ طبقہ جو فینانشلی پیچھے ہے اس کو بھی ہیلپ کرنی یہ تھا انڈاؤومنٹ فنڈ کے کچھ بات اب جب میں نے دیکھا کہ ہماری یونیورسٹی میں فل ٹائم فیکلٹی جس کا کام نساب سازی تھا جس کا سٹوڈنٹ کو بھیجا جائے کچھ حرصے سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا ایک ایکڈیمک آرڈٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ کتابیں جو ہم نے گزشتہ چار پانچ سال سے استعمال کی ہیں ان کو نئے طریقے سے تدمین بھی اور ترویج بھی ہونی چاہیے تو اس کے لیے تمام فیکلٹی سے یہی گزارش کی کہ بھائی آئیے اپنے کریکلم کو دیکھئے اپنی کتابوں کو دیکھئے اور انہیں آج کے لیٹس نالج سے ہمہ ہنگ کیجئے یہ سے اصلاح بھی شروع ہو گیا اچھا پھر یہ دیکھا کہ اب یہ میگا یونیورسٹی بن رہی ہے میگا یونیورسٹی اگر آپ شئیے کہیں کہ یہ دس لاکھ سٹوڈنٹس کو انڈیویجول ایک سے لے کے تین چار کورسز پر سمیسٹر دے رہی ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ان سٹوڈنٹس کو نئے طریقے تعلیم کے اور علم کے سکھانے کے لیے ہمیں اس یونیورسٹی کی فل ٹائم فیکلٹی کو بھی بڑھانا ہے جی بالکل ساتھ ساتھ افرادی قوت بھی بڑے فیکلٹی بڑے افرادی قوت کے لیے پھر ہم نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے کہا کہ ہم اس ملک کی اس جامعہ میں نو سو نئے فیکلٹی میمبر ریکروٹ کریں گے اٹ آل لیبلز اسسسٹن پروفیسر اور ان پروفیسر کو ہم اپنے ہی سورسے سے تنخائیں بھی دیں گے ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ اسے اپروف کی جی وہ اپروول ہو گئی اب آہستہ آہستہ ہم ان کو نیوستی میں سرچ بورڈ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میں نئے نئے مزامین میں ہم ریکروٹ کر رہے ہیں ایک اور بات میں جب دو ہزار پانچ سے دو ہزار دس کو دیکھتا ہوں نہ صرف اس یونیورسٹی میں بلکہ ہمارے ملک کی ہائر ایڈوکیشنل سیٹ اپ کا وہ دور جو تھا میں اسے کہتا ہوں ہمارا سنہری دور تھا ہمیں تو ریسورسز کی ضرورت نہیں تھی لیکن باقی یونیورسٹی کو ضرورت تھی تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا بننا اور اس کے بعد ان کے سینکڑوں نئے انیشیئیٹیف جو تھے جس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بھی پورا حصہ لیا پہلی بات جو بڑی لانگ رینج ہے وہ یہ ہے کہ فیکلٹی کو کس طریقے سے ایمپاور کیا جائے کہ وہ واقعی ایک معلم اور ایک تحقق کا کام کر پی ایج ڈی بہت سے مزامین میں شروع کی تھی لیکن ان کو کوالٹی دینا جو تھا اس میں ہائر ایجوکیشن کیوشن نے دو باتیں بڑی اچھی کی اس یونیورسٹی نے ان کو اپنایا ایک تو یہ تھا کہ ہماری فیکلٹی کو ایسے مواقع دیے جائیں ایڈمیسٹریٹیبلی اور اکڈیمکلی کہ وہ اس کے لئے تینیر ٹریک سسٹم ہوا یہ ملک کی پہلی پانچ چھے یونیورسٹیز میں سے ایک ہے جس نے تینیر ٹریک سسٹم کو ایڈاپٹ کیا اور کسی مجبوری سے نہیں کیا یہ میں جب آیا تو میں نے فیکلٹی کے سامنے ہماری کاؤنسلز جو ہیں ان کے سامنے یہ رکھا بھائی here is an opportunity کہ ہم دنیا کی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اور ان کے ہمپلہ ہمپایا ہو سکے اور اس میں یہ ہی تھا کہ اساتذہ نہ صرف پڑھانے والے ہیں علم کو آگے پھیلانے والے ہیں بلکہ علم کو create کرنے والے تو وہ ٹینیر ٹریک سسٹم تھا ایک تو اساتذہ کی تنخواہ ہیں ان کو ریسرچ فنڈز ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ موقع ملا کہ وہ اپنی تحقیق کی وجہ سے آگے جا سکے ایک یہ تھا دوسری بات اس میں جو بڑی اہم ہوئی وہ یہ تھی کہ ہمارے یونیورسٹیوں کی فیکلٹی جو تھی اور اب بھی اس میں بہت کام کرنے والا ہے وہ عام طوع پہ ایم ای ڈگری ہولڈرز ہوتے تھے جن کا کام ہمیں معلوم ہے جو ان کا سیلبس ہوتا تھا کہ چھے پرچے کسی سبجیکٹ میں آپ پاس کر لیجے اور اس کے بعد آپ کو ایم ای کی ڈگری ملے گی آپ جائیے جا کے پڑھانا شروع کر دیجے اگر اور کسی جگہ نہیں جا چلکتے تھے ساری کرنے والی جگہ تو اس کے لیے انڈیجنس ڈاکٹرل ریسرچ پروگرامز کو بنے تو اس یونیورسٹی کی لائبری میں جائیے وہاں دیکھئے کہ فیکلٹی نے اور باقی لوگ نے جو فیکلٹی پہ نہیں ہیں انہوں نے کون کون سے تحقیق کی اور اس تحقیق سے ایجوکیشنل پولیسی ایکنومک پولیسی ٹیکنالوجی پولیسی پہ کیا صرف ہوتا تو یہ دو خاص بڑی بات ہے اب اس کے علاوہ آپ دیکھی کہ ہم نے پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے توسط سے پلاننگ کمیشن گئے اور ان سے کہا جی کہ یہ یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی آف سیونٹیز ہے اس کو اوپن یونیورسٹی آف ٹوینٹی فرس سینچری بنانے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں کرنی ہے تو ہم نے تری ہنڈر ان فورٹی ملین روپیز کا پروجیکٹ اپروف کروایا اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں ریڈیو ٹیلیویزن بیلڈنگ اس کی ایکسٹینشن ہوئی آپ نے نیا ایٹی ملین ڈالرز کا جی 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 آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار چھے میں ہم نے ایک سو دس ملین کا اور ایک 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 سو سبجکس کے لیے تا کہ ہم دلیوری تھرور الیکٹرانک میڈیا کر سکے صحیح با ٹھیک ہے تو یہ ایک کام تھا لیکن اس کے ساتھ جو اصل کام ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ پلاننگ کمیشن سے ریسورسز اور ان کے نہ صرف ہم نے یہاں بلڈنگ اور ایک گپمنٹ لیا بلکہ جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے کارسپانڈنس اورینٹیشن جو ہے اس کو الیکٹرانک اورینٹیشن میں بدل دیا بلکہ یہ کام جو ہے یہ شروع ہوا اور یہ لمبا سفر ہے اسے جاری رہنا ہے آپ جیسے اب نیا ایکوپمنٹ ڈال رہے ہیں نئی چیزیں لارہے ہیں تو خالی کتابوں کے ساتھ ویڈیو کو کمبائن کرنا کام نہیں بلکہ ہم نے جانا ہے کہ کس طریقے سے ہم وہ ریسورس اپنے بچوں کی دہلیز پہ لے جائیں ان کے کمپیوٹرز کے ذریعے ان کے موبائل فون کے ذریعے ان کے اور جو ٹیکنالوجی کے ٹولز آج کل مل رہے ہیں ان کے ذریعے ہم علم کی تلاش علم کی جستجو اور علم کی پیاس کو بچھانے کے لیے کسی جگہ ہم لیمٹس نہ ڈالیں اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیجوٹری بارڈیز جو تھی ہماری اگزیکٹیف کاؤنسل لے لیجے یا ہمارے جو ورکشاپس ہوتی تھی تو میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ علامہ اقبال اوپن اقبال پھر باقی اندرہ گاندی اوپن یونیورسٹی باقی بنی نہیں میں جب یہاں آیا تو اس کے آنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جس کلچر سے میں گیا تھا جس کلچر میں میری تعلیم اور تربیت ہوئی تھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ پہلی اوپن یونیورسٹی of the world was in مدینہ ماشا اللہ جی اوپن اوپن کا مطلب جی جی تو آل صحیح میلز اور فیمیلز بلکل اوپن تو بلکل اور بلکل رنگوں نسل کے امتیاز سے بھالا بلکل صحیح اور وہ یونیورسٹی جہاں سبقی شروع ہوا تھا اقرا سی ماشا بلکل صحیح جی اس کے بعد وہ یونیورسٹی اوپن اس لیے تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ہر جگہ سے جہاں سے ہمیں چیز مل سکتی ہے اسے لاؤ اور اسی یونیورسٹی نے مدرسہ نظامیہ کو بغداد میں جنم دیا اسی یونیورسٹی نے غزالی کو جنم دیا یہ سارے جو اساتذہ تھے عائمہ تھے یہ اس یونیورسٹی کی وراثت تھے یہ اس کی مراست تھے تو میں یہ سمجھ کہ اس یونیورسٹی میں آیا تھا اور اپنی طرح سے جو کوشش کی وہ یہی تھی کہ اس کو ہم دوسری نہیں اول یونیورسٹی کا حصہ سمجھتے بلکر صحیح اچھی بات بہت سارے میرے سوالات میرے ذہن میں تھے ان کے ایک جواب آپ نے میں تھوڑا سا بلکل سٹارٹ میں جانا چاہوں گا کہ سر جو میرے معلومات ہیں کہ آپ نے دو سبجیکٹس میں ایجوکیشن اور انگلیش لیٹریچر اور اپنی جو یہاں سے تعلیم جتنی حاصل کی اس کے بعد آپ باہر گئے اور وہاں پہ دنیا میں جتنے بھی جدید علوم کے حوالے سے جو بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے یا کیا ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تو یہ آج ریکال کر کے سر بتائی گا کہ جب آپ وہاں بیٹھے تھے اور آپ کو یہ آفر آئی تو آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں آنے سے پہلے کیا کیا پلاننگ ذہن میں سوچ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا میں نے اس یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ کے لئے اپلائی نہیں کیا تھا میں نسٹ جب بن رہی تھی تو یونیورسٹی اف ایلنوائی سسٹرم میں پروفیسر بھی تھا سسٹن ڈین بھی تھا تو اس وقت میں سال میں ایک مادیہ کرتا تھا کہ پاکستان جا کے جو ملک کی خدمت ہو سکے وہ کریں گے تو نسٹ کے سیلیبائی کرکلم ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بنانے کے لئے چونکہ میرا ایکریڈیٹیشن میں کافی کام رہا وہاں پہ تو میں آیا کرتا تھا میں نسٹ ہی کے ایک پروجیک پہ آیا ہوا تھا تو ان دن اس چتہ ہر آئے تو میرا نام اس میں ڈال دیا گیا ٹھیک چونکہ میں آیا ہوا تھا تو مجھ سے کہا گیا جی انٹرویو رکھتے ہیں آپ آئیے سیلیکشن کمیٹی اور یہ بھی ایک اچھی بات تھی اس وقت ہم نے سرچ کمیٹی پروسس سیلیکٹنگ وائس چانسل تو مجھے انہوں نے کہا جی آئیے سرچ کمیٹی سے ملیے سرچ کمیٹی سے ملاقات ہو گئی اس کے بعد میں واپس چلا گیا ہمارے وہاں جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے سرچ کمیٹی سے بات ہوئی آپ نے انٹرویو کر لیا انہوں نے پھر اپنا فیصلہ within a month اور so کر تو آپ کہا جی آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیے آجیے بلکل جس طرح ہوتا ہے چار پانچ ماہ گزر گئے میں بھول گیا کہ بھائی کیا ہوا تھا اپنے کام میں لگا تھا خیر پھر مجھے ریجسٹرار صاحب کا فون آتا کہ جی آپ کب آ آ رہے ہیں میں نے کہا جی کہا کہ لگ جی آپ کی ہمیں پریزیڈنسی سے اطلاع آئی ہے کہ آپ کب آ رہے ہیں جی میں نے کہا مجھے تو اطلاع نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ ہم آپ کو خط سکین کر کے بھیج دیتے آیا اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ساری عمر کا ایک ایسٹ ہوتا ہے امریکن یونیورسٹی میں ایک تو وہاں ریٹائرمنٹ ایج کوئی نہیں ہمارے یہاں کی طرح وہاں کوئی ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہے پروفیسرز کے لیے اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کے لیے دوسری بات یہ تھی اسے کہتے ہیں تین ایر سسٹم جسے ہم تین ایر ٹرائک یہاں کہتے ہیں آپ کو اپنی کابشوں سے اپنی تعلیم اور تحقیق کی وجہ سے اگر یونیورسٹی تین ایر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ریٹائرمنٹ ایج ہے نہ آپ کوئی جاننے کی کوئی مجبور کرے گا تو آپ کام کرتے چلے جائے جب تک یہ تو کوسٹ کیا ہے اور بینفٹس کیا ہے کوسٹ جب دیکھیں تو وہ بہت زیادہ تھی لیکن بینفٹ جب دیکھے تو وہ اور بھی زیادہ تھے وہ اس لحاظ سے کہ اگر میں نے ساری عمر کے چالیس سال جو کمپیٹ کیا امریکن سسٹم میں اور ایک مقام بنایا اور جو کچھ سیکھا وہاں سے اگر میں یہاں لے آؤں اور وہی چیزیں جو نسٹ میں ہم کر رہے تھے وہ یہاں بھی کریں تو جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ یہ میگا یونیورسٹی اپنا وہ اہم رول ادا کرے جس سے کہ یہ پہچانی جاتی ہے پہچانی کیسے جاتی تھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ پہلا کورس جو تھا اس کا وہ تیچر ایڈوکیشن کو تھا اس کے بعد آج بھی یہ یونیورسٹی یہ تیچر ایڈوکیشن وجہ سے جانی جاتی پاکستان بلکہ شاید دنیا کے کئی مالک میں تیچر ایڈوکیشن کا علامہ اکبال اپنیسی اسلامباد بہت بڑا ادار ہے نمبر کے لحاظ سے آپ ہزاروں میں تیچر پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس ادارے کو ان مضامین میں خاص طور پہ تربیت اور تعلیم اسادزہ کے اس کے میار کو ہم اونچا لے جائیں تو پھر ہمارے باقی تعلیمی نظام کی جو میار ہیں وہ اونچا ہو جائے یہ تھا میرے ذہن میں کہ میں آؤں اللہ تعالی نے یہ موقع دیا تو میں اس کو بدلو ہم نے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی سی سی ٹی دسویں جماعت کے بعد ایک سال کا کورس بارویں جماعت کے بعد ایک سال نو ماہ کا کورس لیکن جو میں نے چالیس سال میں وہاں کیا اور کر کے دکھایا وہ یہ تھا کہ آنے والے اکیس صدی کی اس سات زہ کو اس سے بہت بہتر ہونا ہے ان کا جنرل ایڈوکیشن بہت اونچا چاہیے اگر خود سکولر نہیں تو سکولر پیدا نہیں کر پائیں دوسرا ان کے پاس کانٹینٹ کا ہونا سبجیک میٹر کا ہونا بڑا ضروری دسویں جماعت کے بعد کتنا کانٹینٹ ہوگا بارویں جماعت کے بعد اسی لیول کا کانٹینٹ ہوگا لیکن اگر آپ نے بیسک ایڈوکیشن کی جو اساس ہے ہماری اس کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو بہتر اساتذہ کی ضرورت ہے پھر میں نے دیکھا کہ تمام دنیا میں اب اساتذہ کا جو علم اور تربیت کا طریقہ ہے وہ اب یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم جنرل ایڈوکیشن کانٹنٹ ایڈوکیشن اور سکل ایڈوکیشن کو کمبائن کریں اور اس کے لئے جو چیزیں چاہیئے کیا وہ بارہ پلاس ون میں کی جا سکتی ہیں کیا وہ دس پلاس ون ایئر میں کی جا سکتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں تھا ٹھیک ہے جی نیشنل پروفیشنل سٹینڈرز فور ٹیچرز بنائی اس میں فیکلٹی آف ایڈوکیشن اس یونیورسٹی کا بڑا ہاتھ ہے وہ پروفیشنل سٹینڈرز وہی ہیں فور ٹیچرز جو دنیا میں رائج میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں دوسرا کام جو ہوا کہ ہمارا کیجی کلاس کچھی کلاس سے لے کے بارمی جماعت تک کی جو سکیم اور سٹیڈیز تھی وہ گزشتہ کوئی دوہزار پانچ تھے تیس سال پہلے تک اس کو کبھی ریوائز فارمولی نہیں کیا گیا ہر آنے مالا کوئی نئی چیز ڈال دیتا تھا اس پر اور بغیر دیکھے کہ جی بستے کا بوجھ کتنا ہو رہا ہے نے کہا کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک تو تیچر ایجوکیشن ہے دوسرا کرکلم تو ایک کمیٹی بناتے ہیں آپ بھی اس میں آئیے تو وائس چانسلور اور اور لیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ تیچرز لیتے ہیں سبجیک میٹر سپیشلیس لیتے ہیں اور آپ ہمیں چھ ماہ میں سکیم و سٹڈیز کو ریوائز کر کے دیجئے اسی یونیورسٹی کے کیمپس پہ اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئیں دو ہزار چھ میں کے سے لے کے بار بین تک سکیم و سٹڈیز کی ریویزن ہوئی وہ ریویزن جو تھی وہ تمام صبحوں میں شیئر کی گئی اور پشاور میں دو سکیم و سٹڈیز بن گئی اس کے بعد مرحل آیا کہ جی آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا کتابیں کہاں ہیں تو پھر ہر سبجیکٹ میں ہم نے دنیا میں جہاں پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلایا ان کو کہا آپ انگریزی کا نساب پہلی جماعت سے لے کے بارمی جماعت تک بنائی اور اس کی ٹیکس بکس بنائی یہی سلسلہ سائنس میں تھا یہی سلسلہ ریاضی میتھمیٹکس میں تھا یہی سلسلہ پاکستان سٹڈیز میں تھا اور اسلامیات میں تھا کتابیں بن گئی سکیم سٹڈیز بنی کتابیں بنی تو پھر تھا کہ اب ان کو پڑھائے گا کون اس کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں نیشنل پروفیشنل سٹینڈر چاہیے وہ بھی یہی بنے بن گئے تو پھر سوال تھا کہ اب یہ کیسے پیدا کیے جائے وہ کام جو تھا وہ پھر اس یونیورسٹی کے ریٹائر ہونے کے بعد میں اس بڑے کام کو آپ نے کنٹینیو کیا اور وہ جو تھا کہ ہم نے یو ایڈ سے سیونٹی فائی ملین ڈالرز کا پروجیک لیا جس سے دو نئی ڈگری ہیں ٹیچر ایڈوکیشن کی بنائی گئی دو سالہ اور چار سالہ اس میں نئے تدریس کے طریقے وہ سکھائے گئے کانٹین ڈالا گیا جنرل ایڈوکیشن ڈالی گئی اور جو ہے اس کے جنرل کور کورسز ہر دوسری چار سالہ ڈگری جو ہے ملک میں اس کے مطابق ہیں ماشا بلکل صحیح وہ ہی کورسز جو کمپیوٹر سائنس والے لیتے ہیں کور کورسز نائن کورسز آف ڈوینٹی سیون آور وہ اسی ڈگری میں ہیں صحیح اسی طریقے سے کہ آپ نے استاد بننا ہے پرائمری لیول پہ لیکن اس میں آپ نے ریاضی بھی پڑھانا ہے اس میں آپ نے سوشل سٹیڈیز یا معاشر علوم بھی پڑھانے تو یہ سب چیزیں آپ کو پڑھنی ہوں گی اسلامیات پڑھانی ہے تو اس سے مزاق مت کیجئے اس کو سیریس لی اس کا علم آپ کے پاس ہونا آپ کو مساق مدینہ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو نبی کریم کا خطبہ اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی کانٹریبیوشن فور ٹولرنس کیا ہے ایکسیپٹنس کیا ہے مسجد نبی جسے میں نے اوپن یونیورسٹی پہلی کہا اس میں نبی کریم کیسے ہدایات دیتے تھے کیسے علم کی تشریح کرتے تھے اور وہ پیغمبری پیشہ ہم نے یہاں پیدا کرنا تھا تو اسی لیے میں واپس آیا یہاں پہ اور یہ سسلہ جاری کیا اب ما شاءاللہ یہ ڈگرییاں جو دو نئی بنی یہ ملک کے تمام صوبوں آزاد جمہو کشمیر میں فارٹہ میں سو کالجز آب ایڈیوکیشن اور پندرہ یونیورسٹی جو ہیں وہاں جاری ہو گئی ہیں اور دو ہزار اٹھارہ جو پالیسی ہم نے دو ہزار نو میں بنائی اس میں لکھا گیا کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد کسی تیچر کو جس کے پاس سی ٹی پی ٹی سی یا ڈپلومہ ہے اس کو ہائر نہیں کیا جائے آپ کو یہ ڈگرییاں اس کا حصہ رہے گا بلکل اس کا حصہ ہے اور یہ چیزیں یہاں ہوئی ہیں یہ کوئی عجوبہ نہیں کوئی غلط بات نہیں یہ یہاں پہ ہوئی اور اس کو اس یونیورسٹی کی تاریخ میں ضرور ڈالی اچھا سر آپ جو چار سال یہاں گزرے اس میں اکثر آپ یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اس میں ہنڈیڈ پرسن جو ہے نا وہ پی ایس ڈی ڈاکٹر سے ہیں ان کا ریسرچ کا ایک بیک گراؤن بن گیا ہے تو ایک میگا یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک جو موڈرن انسٹیٹوشن ہونے چاہئے اس کی ریکوائرمنٹ بھی تھی اکثر آپ کہتے تھے تو یہ اس وقت آپ یہ بیان کر کے کس طرح محسوس کرتے تھے کہ اس کی کنٹیبوشن میں آپ کا حصہ کیا تھا دیکھیں جی میں اس کو اپنے حصے پر نہیں دیکھتا تھا میں یہ دیکھتا تھا کہ زندگی اگر ایک سفر ہے تو اس سفر میں بہت سے مراحل آتے ہیں اس سفر کو بہاستن مکمل کرنے کے لیے ہمیں ہر دور میں کچھ نہ کچھ نئی چیز آئیٹ کرنی پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں جو میں فیکلٹی سے بات کرتا تھا اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اب آج ماشاءاللہ اس یونیورسٹی کے اسسسٹن پروفیسر سے لے کے فل پروفیسر تک جو پی ایچ دی ہولڈرز ہیں جن کے پاس یہ ایک کریڈنشل ہے ان کی تعداد باقی یونیورسٹیوں سے بہت زیادہ ہے بے تہاشا بہتا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی اس کے لیے جابز کرنے پڑھے اس کے لیے سیلریز جو دیں وہ دیں تو یہ سارا کچھ ٹینئر ٹریک بھی اور کنونشنل بھی تو یہ جو تھی دس وز اسسنشل اور اس ریسرچ کو زیادہ آگے لے جانے کی ضرورت بیسیکلی یہی تھی کہ دنیا میں ایک نالج ایکسپلوزن ہو رہا تھا اور ہم جو دونوں نے باقی لوگوں نے سکھا پایا ہم وہی اپنا کے چل رہے تھے صحیح با حقیقت یہ ہے کہ ایک وہ بھی وقت تھا جب ہم نے رازی پیدا کیا جب ہم نے بو علی سینہ پیدا کیا جنہوں نے نئے علوم میں تحقیق کر کے اور سنٹفک تحقیق کر کے کتابیں لکھی جو دنیا میں ٹیکس بک بنی بلکل اب اس یونیورسٹی کی ایک وہ کانٹریبیوشن جس پہ ہم زیادہ زور نہیں دیتے دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسادزہ کا یہاں پہ یہ کام تھا کہ وہ ریسرچ کر کے کتابیں لکھی آج اس ملک کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ آرٹیکلز تو لکھے جا رہے ہیں لیکن وہ اہم کام جسے میں کہتا ہوں کہ تدریسی مواد کو مسلسل اپگریٹ کرنا کتابوں کی شکل میں وہ یہاں ہوتا رہا اس سے باقی یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہیے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس یونیورسٹی میں بھی اس کام کو اور آگے لے آگے جانا سر ہم جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری دسٹنس اسٹیوٹیشن ہے یونیورسٹی ہے اس کے تین بڑے کمپوننٹ ہیں ایک تو پرنٹ کا جو ہے ہمارا کورس ڈولیمنٹ کا ہے الحمدلہ ہم نے اس پہ بات کی ہے دوسرا کمپوننٹ اس کا الیکٹرونک میڈیا سپورٹ ہے تیسرا ریجنل سرویسز ہے ہم دوسرے کمپوننٹ پہ تھوڑا بات کریں گے کہ آپ کے دور میں دو بڑے کام ہوئے اس فیلڈ میں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ سر ہم نے ایل ٹی انگریش رینگویٹ ٹیچنگ کے جو ہے نا وہ پروگرامز بنا ہے سکس کلاس لے کر میٹرک تک جو فارمل ایڈوکیشن میں بھی پایدہ ماند ہے اس پراجیکٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں وہ پراجیکٹ ہمیں اور آگے بڑھانا ہے جی سر وہ ایک پہلا قدم تھا اس سفر کا کہ ہم نے زبانوں کی تدریس کا جو عمل تھا نا وہ سانٹیفک نہیں تھا ہمارے ہم نے کتاب دے دی انگریزی سیکھنی ہے تو یہ پانچ مضامین لکھنے آپ نے ہر مضمون کے دس سینٹنسز ہوں گے آپ دس سینٹنسز کسی سے لکھوا کے رٹ لیجئے اس کے بعد انتحان میں ری پروڈیوز کر دیجئے تو اس سے انگریزی میں سوچنا اور انگریزی کا استعمال نہیں آئے گا صحیح بات یہ جو ایل ٹی پروگرام ہم نے کیا یو ایس ای آئی ڈی کی پساست سے تو وہ اس لیے کیا کہ ہم نہ صرف یہ مٹیریل بنائیں الیکٹرانک بھی اور پرنٹ بھی بلکہ اس کو سکولوں میں براڈکاسٹ کے ذریعے لے کے جائیں صحیح ارادہ تھا کہ اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے لے کے جائیں گے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پایا لیکن یہ مزامین یہ ڈی وی ڈی یہ سی ڈی جو تھی یہ ہم اپنے ریڈیو پہ براڈکاسٹ کرتے رہے پاکستان کے جو ریڈیوز ہیں سٹیشنز ہیں وہاں سے ہم اس کو ایک خاص معین وقت پہ آفر کرتے تھے کہ تیچرز ان کو لیں سٹوڈنز کو بٹھائیں اور یہ سنیں اور اس کے بعد ان کو ریپیٹ کریں ان کی پریکٹس کریں تاکہ یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے انگریزی زبان سیکھ سکیں ہمیں یہی کام اردو میں بھی کرنا ہے ہمیں یہی کام باقی زبانیں جو ہم پر ہارے ہیں ان میں بھی کرنا ہے تاکہ وہ زبان کو بحصیت ایک کمیونکیشن ٹول کے سیکھ سکیں سر یہ جو کام شروع ہوا تھا آپ کے بلکل ابتدائی وقت میں الحمدللہ ابھی تک ہمارے ایف ایم ریڈیو پہ وہ روزانہ اس کے کلاسز چلتی ہیں اب یہ ویب ریڈیو پہ بھی ہے نیٹ پہ بھی ہے اس کے علاوہ اثر ہم پورے ملک میں لانچ ہوا اس میں آئی ای ٹی ڈپارٹمنٹ نے پورے ملک کا ٹور کیا وہ مختلف یونیسٹیز میں گئے کالیجز میں گئے اور اس کی پرسنل لیول پہ بھی اگر انڈیوڈیوڈیل دیکھیں تو ان کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم لوگ ان کو سی ڈیز دیتے بھی ہیں اور اس کی جو پروڈکشن ہوئی یونیسٹی کے ایک ہسٹری میں یہ کام نے کام جاری ہے جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اردو میں ہونا چاہیے تو تھوڑا سا آپ اپنے تجربے بتائیے کہ اس پروجیکٹ کو ہم کس کس تاؤن سے ہم لے سکتے ہیں اور اس کو اردو میں اور دوسرے شعب میں بڑھائیں ماشاءاللہ جی اس یونیورسٹی کا شعبہ اردو ہے وہ زیادہ اپنی اٹینشن پوسٹ گریجویٹ پہ دے رہا ہے میں یہ کہوں گا کہ اردو ہر زبان جو ہے اس میں ساؤنڈز ہیں بالکل ہیں اس میں سائنز ہیں لیٹر آف آلفابیٹ اس کے بعد سیمبلز ہیں آپ ان لیٹرز کو الیٹر آف لام لام حیث کیا بنا وہ سیمبل بنے ریالیٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر اس کے بعد یہ ساؤنڈز سائنز سیمبلز کے بعد آتی ہے بات سٹرکچر کی گرامر کی اچھا اب یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اردو میں بھی ہیں انگریزی میں بھی ہیں ہر زبان میں ہر زبان کی ان چار چیزوں کو کمبائن کر کے اگر ہم آڈیو ویڈیو جی جی ویب پروگرامنگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو اکھٹا کریں تو ہم اس کا بڑا اچھا سائنٹیفک نساب بنا سکتی ہیں صحیح بات اب اس کی ایک اور اہم جو شک ہے نا وہ یہ ہے کہ زبانیں سیکھنے کے لیے ایک خاصا وقت درکار ہے ہر تعلیم کا جو نساب ہے یا طریقہ ہے اس میں چند بنیادی چیزیں ہیں پہلے پانچ سال میں آپ ایک یا میکسیمم دو زبانیں اس انداز میں سیکھیں کہ آپ ان زبانوں میں سوچنا شروع کرتے ہیں لرن ٹو ریڈ اتنا اچھا کر دیجئے کہ ریڈ رائٹ سپیک لسن یہ ہو جائے تو پھر آپ آگے جو کام ہے ریڈ ٹو لرن وہ پورا ہوتا ہے اگر پہلا کام جو تھا لرن ٹو ریڈ وہ اچھا نہیں ہوا تو ریڈنگ ٹو لرن نہیں ہوگا آہ بلکل صحیح ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی ہے آپ کا ماشاءاللہ جو جامعہ میں اردو کی دپارٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ادھر بھی آنا چاہیے تاکہ یہ کام بھی ہو بلکل صحیح اور یہ کام اس لئے ضروری ہے کہ ہم کسی زبان کو فر گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں صحیح بات ہے اسے سکھانا پڑتا ہے بلکل وہ سیکھنا جو ہے فرام الیمنٹری ٹو سکالرلی لیو ضرور جانا پڑتا ہے اس کے لئے زبانوں پر عام تو پہ دس سال جو نصاب ہے اس میں بڑا اہم رول ہے اس کا کیونکہ اس پر ڈیپرنٹ کرے گا کہ پھر آپ نے آگے ہائر ایڈوکیشن میں کسی جانا ہے کسی جانا ہے اور زبان خالی اردو عربی انگلیش نہیں ہے بلکل پشتو ہندی یا یہ نہیں ہے زبانوں میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سال مین میڈ پریسائز زبانے ہیں ایک ان میں سے جسے ہم ریاضی کہتے ہیں یہ بھی ایک زبان ہے ریاضی کی بھی ایک زبان اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت سوئی ہے بلکل وہی تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو کسی اور زبان اچھا صرف الیکٹرانک میڈیا کے شعبے میں جو ہم نے صوفیہ اکرام کی ڈاکومنٹریز بنائی آپ کے دور میں اس کی میں تفصیلیں نہیں بتاتا ہوں چونکہ آپ نے یہ آئیڈیا شروع کیا تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کیا تھا دیکھیں جی ہر معاشرے کا ہر کلچر کا وہ حصہ جو ہمیں انسپائر کرتا ہے جو ہمارے لیے ایک نشان راہ بنتا ہے مشل راہ جس کو بھی مشل راہ ہے وہ ہمارے وہ سکالرز وہ کانٹریبیوٹرز جنہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا وارش شاہ کی آپ نے بنائی ڈی وی ڈی وارش شاہ صرف ہیر رانجہ نہیں ہے صحیح بات وارش شاہ اس سے بہت آگے ہیں انہوں نے ایک میڈیم کو یوز کیا تو ٹیچ ویلیوز صحیح بات اگر آپ ان لوگوں کی یہ انسان کا کام اور ہیوان اور انسان میں جو فرق ہے وہ یہ لوگ سکھاتے رہے ہیں اسی لئے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس میں رحمان بابا بھی آئیں گے اس میں مستوکلی پہ کام ہو رہا ہے رحمان بابا یہ کمپلیٹ ہوگا اچھا اس سے آگے سر ایک اور چیز جا ہے وہ ریجنل سیٹ اپ ہمارا تیسرا کمپوننٹ بہت بڑا الیکٹرونک میڈیا میں اور بھی آپ کی رنمائی رہی ہم نے بہت سارا کام کیا لیکن جو ریجنل سرویسز وہ جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ سیٹ اپ سیٹ نہیں ہوتا ہمارا تو وہ ایک کرسپونڈرز یونیسٹی تو ہم کہتے ہیں لیکن دسٹنس لرننگ کا وہ کانسیپ نہیں ہوتا تو اس کو آپ نے جب آئے تو کیسا پایا اور اس میں مزید آپ نے کیا ترکی دیکھیں جی یہ شعبہ ہے اس یونیورسٹی کی ڈگری ہیں ریکنگائز تو ہیں لیکن اس ریکنیشن کا ایک ڈارک سائیڈ بھی ہے جو مجھے شروع میں احساس ہوا ڈارک سائیڈ یہ تھی کی چونکہ فیس ٹو فیس ایلیمنٹ بہت کم تھا وہ ہم نے جو کیا وہ ریجنل سینٹرز میں ٹیوٹرز رکھے ٹیوٹوریل سسٹم میں بچے اپنے اپنی اسائنمنٹ کر کے ٹیوٹرز کو دیتے ہیں اس کے بعد ٹیوٹرز ان کو اسیس کر کے پھر اس کے ریزلڈز جو ہیں وہ اگزامینیشن کو بھیجتے ہیں اگزامینیشن اپنا ٹیسک کا سسٹم لے کے ان کو کانفلیٹ کرتا ہے اس سسٹم میں منٹرز جو تھے ہمارے ٹیوٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے ان کی بھی اس لیول پہ لانے کی ضرورت ہے جس سے وہ واقعی اپنے کام کو سیریس لی لیں بلکل پار ٹائم سمجھ کے نہ کریں بلکہ فول ٹائم اس کی توجہ دیکھیں کام پار ٹائم ہے لیکن سمجھے اس کو کہ یہ اتنا ہی اہم ہے گو اٹینڈنس ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے طلباء کو اس انداز سے پڑھائیں سمجھائیں اپنے مواد سے انٹروڈیوز کرائیں کہ وہ آئیں ضرور نہیں کہ ریکوائیڈ ہی آئیں وہ آپ کے انداز تدریس سے اتنے متاثر ہوں کہ وہ کہیں میں میں مس نہیں کرنا یہ ایک آئیڈیل سی بات تھی اس آئیڈیل بات کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے جو چیز کی ضرور تھی اس میں کچھ انسینٹیوز چاہیئے تھے ٹیوٹرز کے لیے بھی اور سٹوڈنس کے لیے بھی ایک چیز جس پہ ہم نے کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ ٹیوٹرز کو بھی موبائل فونز دیے جائیں اور سٹوڈنس سے بھی کہا جائے کہ آپ بھی یہ لے کے آئیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح کمیونکیٹ کریں وقت پہ کریں اور رہنمائی لیں یہ کام کچھ کاؤسٹ کی وجہ سے اس وقت اور کچھ ہمارے جو معاشرے کے علمی ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کو نہیں لے کے جا سکے لیکن یہ کرنا ہے اسی طریقے سے جو اور کام میں نہیں کر پایا وہ یہ تھا کہ ٹیوٹرز کو کانسٹنٹ اپگریڈنگ کی ضرورت ہے اور اس کانسٹ اپگریڈنگ کے لیے ہم نے پروپوز کیا کہ انٹل کے ساتھ مل کے سستہ بارہ ہزار روپے کا کمپیوٹر بن آیا انہوں نے بنا دیا اس کے بات تھا کہ بارہ ہزار بھی زیادہ ہے تو ہم کسی طریقے سے بینک کے پاس چاہیں انہیں کہیں سٹوڈنٹس کو انٹریس فری یا لو انٹریس لون دیجے کہ وہ چار سال میں اس کی پیمنٹ کر دیں اور کمپیوٹر اپنے ساتھ لے کے گرائجویشن کے پات چلے جائیں اس میں بھی سسٹیمک ہرڈلز آئیں کمپیوٹر بن گیا ہم نے اس کو اشتہار بھی اپنے ویب سائٹ پہ دیئے کچھ لوگوں نے اپنے ایک حرچ میں سے اس کو اپنایا لیکن جو پلان تھا ہمارا کہ ہر طالب علم خاص طور پہ انڈرگرائجویٹ سے اباب وہ اس سے استفادہ کرے وہ اتنی کامیابی نہیں ہو جتنی ہونی چاہیے تھی اور یہ کام ماشاءاللہ یہ جاری رکھنا چاہیے یہ دوران کام ہوا اس میں ایک بہت بڑا آپ کے زمانے میں کنوکیشن ہوا اس کا تھوڑا دیکھیں یونیورسٹی جب ہی یونیورسٹی بنتی ہے جب اپنے طلباء کو اس مقام پہ لے آئے کہ وہ خود اس حادثہ بن جائے اس کے لئے پھر ہم نے چار کنوکیشن یہاں پہ اسلام آباد میں اس ریجن کے لئے کی لاہور میں پنجاب کے لئے کی کراچی میں اس ریجن کے لئے تو لارج کنوکیشن کا مطلب یہ تھا کہ گریجویٹس میں ڈگرییاں تو لے لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ان کو سمجھائی جائیں لاہور میں آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ ہم نے اوپن یونیورسٹی یو کے وائس چانسلر جو تھی اس وقت کی انہیں بلایا اسی طریقے سے یہاں پہ ڈاکٹر آتاو رمان ان کو کنوکیشن پہ بلایا ہم نے کہ وہ اس وقت اپنے دور میں ہائر ایڈیوکیشن کے لیے بہت کام کر رہے تھے لیڈر تھے اچھا اس کا مقصد صرف یہ تھا یہ نہیں کہ ان کو ڈگرییاں دے دی جائیں گولڈ میڈل دے دی جائیں یا دوسرے اعزازات دے دی جائیں وہ اپنی جگہ وہ کنوکیشنل ہے لیکن جب کنوکیشن ہوتا یونیورسٹی کا تو اس میں ایک تو فیکلٹی اور سٹوڈنٹس کا وہ جو لنک ہے اس کو مضبوط کیا جائیں کہ اب آپ چلے جائیں اپنی جگہ اپنا کام کریں لیکن یہ رابطہ جو ہے استاد اور شاگرد کا یہ ٹوٹے تھا ایک سر پورے معاشرے کو انسپیریشن نہیں ملتی ہے اگر ایک ریسپیکٹ مل رہی ہوتی ہو ایک جگہ پہ اور ان کے والدین آتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں دوسری آتے ہیں تو آپ کیا خیال ہے کنوکیشن ایک ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کنوکیشن is a recognition of achievement اور وہ achievement صرف طلوع کی نہیں ان کے والدین کی جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی ان کی فیملی کی ہمارے آخواست طور پہ اس یونیورسٹ میں جہاں آپ کو بارہ تیرہ سال سے لے کے پچاس ساٹھ سال کے لوگ ملتے ہیں اپنے اپنے جستجو میں لگے ہوئے تو اس میں ان کی فیملی کا بھی contribution ہے پھر اس حادثہ کا ہے ان سب کو اکھٹا کر کے آپ ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے انہیں کہے جی today we celebrate success بلکہ اچھا سر میں ابھی جو question کرنے لگا ہوں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں میں چاہوں گا کہ questions کروں جس کے specific مقتصر مقتصر جواب آئے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کیا خیال ہے آپ کا اتنا بڑا exposure دنیا بھر کے ممالکہ اور آپ نے کامیاب ترین یونیسٹیوں کو بھی دیکھا ہے اور کچھ کمزور ترین یونیسٹیوں کو بھی دیکھا ہے تو آپ points گنوائیں گے کہ جو کامیابی کہ وہاں دیکھے اس کو یہاں apply کرنے میں یا یہاں شروع کرنے میں کامیاب ہوئے آپ کچھ ایسی points بہت سی چیزیں ہوئیں مثلا میں نے چاہتے آپ کو faculty development میں research development میں research development کرائیں higher salaries more faculty members آئے لیکن میں اس کو ذرا ایک دوسرے انداز میں لیتا ہوں کہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے جب کیمبرج بنی اور اس کے چند سال بعد Oxford بنی تو وہ ایک چھوٹا سا step تھا لیکن over a thousand years or so وہ اب یونیورسیتیاں اس مقام پہ پہ پہنچیں کہ وہ دنیا کو سکھا رہی ہیں اسلوب تدریس اسلوب اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کبھی گنی نہیں جاتی مثلا Oxford کا professor جو ہے وہ class بھی لے گا تو ایک انداز سے لے گا اس کے بعد جو کہے گا بھئی یہ کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں اس کے بعد ان پہ آپ نے سوچنا ہے ان کے اوپر لکھنا ہے اور پھر میں پاس آئیے we'll have a one to one یعنی ان کو follow up کام discussion کرنا follow up کام کا دیکھ کے پھر اس کو روایہ یہاں ہم یہ رابطہ جو تھا because of being a correspondence university اس کو ہم مضبوط نہیں کر پائے اس کو کرنا ہے کرنا ہے ٹھیک اور یہ اگلا قدم ہے اس کو کرنے کا ایک طریقہ آج جو technology ہمیں دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے students کے پاس اگر ایک چھوٹا computer ہے بہت elaborate نہیں تو آپ استعمال email کا کر سکتے ہیں email with your faculty with your fellow students آپ اپنے question جو ہیں اپنی website پر ڈالیے course کی website پر ڈالیے اس کا faculty member جو ہے وہ صرف آپ کے ساتھ 40 minute یا 50 minute once a week یا 3 times a week نہیں کرتا وہ contact جو ہے وہ ہر وقت آپ کر رہے ہیں وہ جواب بھی دے رہے ہیں پھر اور سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ سلسلہ تدریس کا جو ہے یہ anytime anywhere جاری ہے اب یہ دو لفظ جو ہیں بڑے important ہیں anytime anywhere anytime anywhere جی تو یہ نیا طریقہ ہے open university کو strengthen کرنے کا اسی طریقے سے یہ جو مواد ہم بھیج رہے ہیں mail کے ذریعے اس کو بھیجنے کے اور بھی طریقے ہیں مثلا virtual university دیکھئے وہ کیسے کر رہے ہیں لیکن virtual university سے آگے دیکھئے باقی دنیا میں distance education کیسے ہو رہی ہے کیا صرف lecture کو ہم ٹی وی پہ ڈال رہے ہیں یا اس میں ایسی ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں جو دنیا کے knowledge basis سے ملتی ہیں آج کا ٹول ہے بی بی سی دیکھئے آج خبروں میں تو آپ کو نئی اپنی بیلڈنگ دکھائیں گے اس بیلڈنگ میں وہ آپ کو وہ machinery بھی دکھائیں گے کہ میں نیوز انکر کس طریقے سے کونسا ویڈیو کلپ سیریہ کے آج کے دن کا کتنی جلدی ڈال سکتا ہوں صحیح that is part of the technology یہی چیز آپ mashallah آپ چل رہے ہیں اپنی ٹی وی چینل کی طرف اس ٹی وی چینل کو خالی لیکچر پیدا کرنے کے لئے مت استعمال کیجئے اس ٹی وی چینل کو ایک کمپوزٹ آف ویڈیو گرافک پریزنٹیشن نالج منی لیکچر اور اس کے بعد اسیسمنٹ ان انٹریکشن یہ کیجئے تو یہ لائیو ٹی وی ہو جائے گا صحیح بات لائیو وہ نہیں جو ہمارے آج کل ہو رہا ہے لائیو ٹی وی سے مطلب یہ ہے کہ سکولرلی انٹریکشن مور رائیو ٹی ان ریل ٹائم ٹائم مہت رہا ہے اچھا سر آپ نے اپنے ٹینور کے دوران بہت ساری اوپن یونیورسٹیز کے کوئی ویزٹ بھی گیا پہلے بھی دیکھی ہوں گے ہماری یونیورسٹی کی کونسی ایک اچھی بات آپ کو باقیوں سے ممتاز کرتی ہوئی نظر آتی باقیوں کو بھی دیکھا چلیے جناب ہر یونیورسٹی جو اوپن یونیورسٹی کہلاتی ہے اس نے اپنے لیے ایک لا عمل جو ہے نا ایک ریالم رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے اندر رہنا اس یونیورسٹی نے جو سب سے اچھی بات کی وہ یہ تھی کہ ہم لویسٹ ووکیشنل پروگرام جو ہے اس کو حقید نہیں سمجھیں گے اگر ٹریکٹر کی ریپیئر بھی ہے تو اس کو ریپیئر کرنے والوں کے لیے بھی ہم اس یونیورسٹی میں ایک حصہ رکھیں گے کچھ لوگ اسے نہیں سمجھ پائے تو انہوں نے اس کو مزاق بنانی ہے مزاق نہیں ہے آج ووکیشنل ایڈوکیشن تھرہو ڈسٹنس ایڈوکیشن بہت سے مزامین میں ہو رہی ہے ڈینٹل ہائیجین نرسنگ یہ ہیں وہ شعبے جو عالی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پلمنگ کمپیوٹر ریپیئر ہسپیٹیلٹی اندسٹری میں صرف چند کے نام دے رہا ہوں جہاں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں منفرد بات یہ تھی کہ ہم چوتھی پانچویں چھٹی لٹرسی پروگرام آج ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کتنی شرع ہے ہمارے ہاں جو اللیٹریٹ لوگوں کی کیوں ہیں ہم نے سبق شروع کیا تھا اقراض سے تو کہاں راستہ کھو بیٹھے ہیں بلکل صحیح بات وہ اس یونیورسٹی نے اپنایا اس کو اور لے کے آگے چھوڑا صحیح بات صحیح بات اچھے صرف آپ سے پہلے سیونٹی فور سے لے کر دوہزار چار پانچ تک ہم نے دیکھا کہ وائس چانسلر آفیس میں کسی کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ وہ انوالمنٹ نہیں ہوتی تھی پرسنلی وائس چانسلر کی جو آپ کی شروع ہوئی جب آپ ہر وقت کنیکٹڈ ہوتے تھے لیپ ٹاپ کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ کمیونکیشن کرتے تھے تو کیسے آپ نے آپ کو اس میں فائدہ مند پاتے تھے دیکھیں جی وائس چانسلر ہمارے سسٹم میں کمپیٹنٹ آثوریٹی کہلاتا ہے جب میں نے یہ ٹرم پہلی دفعے سنی نا تو مجھے اگدم سے تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ کمپیٹنس اور آثوریٹی یہ کیا ہے وائس چانسلر میرے خیال میں آثوریٹیٹیو اسی وقت بنے گا جب وہ اس یونیورسٹی کی نبز جو ہے اس پہ ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے اور آج کا جو کمپیوٹر جو لیپ ٹاپ تھا وہ مجھے یہ موقع دیتا تھا کہ اگر میں نے ایک ٹین سے بات کرنی ہے تو ان کے پاس بھی کمپیوٹر ہے وہ چھے سو کمپیوٹر کی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایمیل بھی کر رہے ہیں اس یونیورسٹی نے تمام اساتذہ کو لیپ ٹاپ بھی دیئے ان کے ایمیل ایڈریسز بھی دیئے اور ان کو ڈیجیٹل لائبری کے ساتھ کنیکٹ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ جو میرا لیپ ٹاپ تھا وہ میرا ایک نرف سینٹر تھا صحیح صحیح اور اس سے یہی تھا کہ فیکلٹی سے بات کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ میں ان کو بلاؤں گھسیٹوں آئے جو میرے آفز ہیں یا میں جاؤں وہاں پہ تو وہ ایک کمیونکیشن آپ کی فاسٹ کمیونکیشن فاسٹ کمیونکیشن تھی بہت سی چیزیں مثلا ہم نے جو کرنی ہوتی تھی اپنی کانسلز میں بسر لے لیجے اکیڈیمک کانسل لے لیجے اس کی پری پلاننگ جو ہوتی رہی دوسری سر میں جو فیل کرتا تھا کہ آپ کے ٹیبل پہ اکثر مجھے فائل نظر نہیں آتی تھی یہ اس کی تھوڑی سی سٹوری بیان کریں وہ اس لیے حالانکہ وائس چانسل کے پاس ہزاروں فائلیں آتی ہیں ہزاروں فائلیں نکلتی ہیں اور ایک امبار سا لگا ہوتا ہے تو اکثر ہم آتے تھے تو آپ کو فائلوں کے بغیر دیکھتے تھے اس کی کیا اس کی تھوڑی سٹوری بیان کریں اس کی بڑی مختصر کہانی ہے جی وہ یہ کہ جہاں میں نے اپنا یہ ٹریڈ سیکھی جی جی ایڈیوکیشن آئیڈنسٹریشن کی جی جی وہاں ایک بیسک بنیادی پرنسپل تھا جی وہ اصول یہ تھا کہ میرے آفیس سے چوبیس گھنٹے کے اندر فائل نکل جانی چاہی ماشاءاللہ مطلب یہ آپ نے منیجمنٹ کا پہلا اصول یہ بنیادی اصول تھا جی تو میں ہسنے والی بھی بات ہے کہ جب میں آیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نوملی آٹھ بجے سے پہلے آفیس میں ہوتا تھا جی بالکل ٹائم کا پورا آٹھ سے لے کے نو تک کا وہ وقت ہوتا تھا جس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہے جی جی بالکل لوگ ابھی آ رہے ہیں آ رہے ہیں ہاں بلکل ہنے گھروں سے پہنچ رہے ہیں ابھی تو وہ جو میرا وقت ہوتا تھا اس میں بہت سی کمیونکیشن ہو جاتی تھی اسی طریقے سے میں کبھی پانچ چھے وہ جیسے پہلے گیا نہیں اچھا ماشاءاللہ نتیجہ اس کا یہ تھا وہ جو فائل جیسے آپ کہتے ہیں وہ انویزبل ہوتی تھی وہ یہی کہ سٹاف کو پی ایس بھی ہے اور باقی ان کے اسسٹنٹ بھی ہیں ان کو بھی یہی انسٹرکشنز تھی تو مجھے ایک دن ایک میسیج ملا کہ ایک ہماری یونیورسٹی کا شخص دوسرے سے بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے دیکھنے کنی دیر تکر ایس انسخان دینے یا اسی ان انسخانی ہے کہ کتنی دیر تکر ہی ہماری زندگی مشکل کریں گے تو میں تو چالیس سال سے جو کر رہا تھا وہ عادت بدلنی مشکل تھی تو وہ چلتا رہا اسی طریقہ سے فائلز جو تھی وہ آپ کو کم دکھائیں یہ تو بہت بڑی سکل ہے سر جس کو کہ کسی چیز کو ایک لمحہ بھر میں جو ہاں وہ دسیمنیٹ کرنا اور اس کو اپنے پراپر طریقے سے ٹائمنگ کے ساتھ وہ نکالا اچھے دوسری چیز میں نے ہم دیکھی سر وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کو کسی میٹنگ میں شاؤٹ کرتے نہیں یہ سنا یا یہ ہے کہ کسی کو اس کی غلطی کے دوران اس کی مصبیہ کرتے نہیں دیکھا یہ منیجمنٹ کے حصول ہیں یا آپ کے اپنی ذات میں تھے یہ بھی بنیادی حصولوں میں سے ہیں دیکھئے جب آپ شاؤٹ کرتے ہیں کسی بچے پہ بھی تو وقتی طور پہ تو آپ اس سے دباہ لیتے ہیں لیکن وہ بیہیوئر کریکٹ نہیں ہوتا پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے گلے کو خراب کر رہے ہیں دوسرا اس کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ تھرور اور یہ دو لفظ یاد رکھی تھرور اور آپ بیہیوئر موڈیفائی نہیں کر سکتے بیہیوئر موڈیفیکیشن کے کچھ حصول ہیں ایک اس میں حصول یہ ہے کہ ریسپیکٹ فلی ٹریٹ کیجئے تو آپ کو بھی ریسپیکٹ ملے گی دوسرا اس کو یہ ہے کہ جی جب ریسپیکٹ دیں گے تو وہ ایک انسینٹیف ہے بلکل پیسے سے زیادہ اہم انسینٹیف ہے صحیح کہ then you don't feel ڈیگریڈیڈ اور ڈیمینیشڈ اور یہ ہر ایڈلٹ کی زندگی میں خاص طور پہ جن سے اس گوائیس چانسل روزانہ ڈیل کرتا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو وہ ریسپیکٹ دیں جس کے ذریعے آپ ایک سیولائز کریچر پروڈیوز کر رہے ہیں صحیح اور یونیورسٹی تو ہے یہ ایک سیولیزیشن کا اہم حصہ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کانورسیشن is a part of سیولیزیشن شاوٹنگ اس سے کام نہیں ہوتا تو یہ آپ نے اس جو حصول کو اپنایا کہ شاوٹ بھی نہیں کرنا اور اس کو سپورٹ پہ اس کی مصبیہ بھی نہیں کرنی یعنی آپ کسی اور طریقے سے اس کو آپ ایکسپیلین کر لیں بات کیجئے یہ کر لیا وہ کر لیا ٹھیک ہے سر اچھا اب یہ فرمایا کہ جو آپ کی سکسس اسٹوری میں سب سے بڑی سکسس جس پہ ابھی تک آپ انجوائے کر رہے ہوں سیسپیلین ایک بتائیں اچھا سب سے بڑی سب سے بڑی جو مجھ اپنے ذہن میں کامیابی ہوئی وہ یہ تھا کہ اس یونیورسٹی پہ ہم نے دیکھا کہ ہم دپارٹمنٹس فیکلٹیز یونٹس سائلوز کے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں جی جی آپس میں ان کا رابطہ کم ہے آج تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ ہی کے ذریعے ہم نے دوبارہ سسلہ شروع کیا جو شروع میں تھا اس یونیورسٹی کا ایک حصہ کہ فیکلٹی کو جی جی اس انسٹیٹیوٹ کو جی ریسرچ کے جو شعبے تھے ان کو جی اکھٹا کیجئے جی ان سے کہیے جی آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں صحیح مل کے پلان کیجئے تو وہ جو سائلوز سیپریٹ بنے ہوئے تھے ان کو آپ نے ان کو آپ نے ایک ایک جگہ بنا رہی چھیک بالکل سے میں جب آیا تو کالیفورنیا یونیورسٹی کے ایک ریکٹر یا پریزیڈنٹ تھے کلار کر نام تھا ان کا تو انہوں نے ایک کانسپٹ دیا کہ یونیورسٹیاں یونی یونی ایک ورسٹی اچھا اچھا صحیح کی بجائے ملٹائی ورسٹی ہونی چاہتے ہیں بلکل صحیح جس میں انگلیش کا پروفیسر صحیح اور آئی ٹی کا پروفیسر صحیح اور ٹیلی کمیونکیشن کے ورکرز انکلوڈنگ کیمرومن سب کے ایک سپیرنس کو ایک جگہ ملکے لائیے رائٹ تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ جی کون سے نئے اسلوب کون سے نئے انداز کون سے نئے طریقے صحیح ہم اپنے طلبات تک لے کے جائیں صحیح یہ جو تھی یہ مجھے بڑی خوشی دے دی تھی کہ ہم نے اس طرح اقدامات کی اس خوشی کو میں یوں ایکسپلین کروں کہ سر آپ سے پہلے جو عرصہ گزہ یونسٹی کا اس کے ریکارڈ پہ ٹیچر پڈیوسر اور دوسرے ریسرچ کے لوگ جیسے کٹھے بیٹھنے کا جو کونٹیٹی تھی وہ کوئی اورال ملا کے پانچ چھ سے زیادہ نہیں بنتی تھی میں بھی چھبیس سال سے یونسٹی میں ہوں اور صرف ان دو چار سالوں میں یا تین چار سالوں میں تقریباً کوئی بارہ تیرہ وقت شاپس ٹریننگز کی ہوئیں اور جو پچھلے پورے دور تھا اس میں چار پانچ مشکل سے تھی تو وہ جو ایک ہوا اس کے سر اب فروٹ بہت آگے آ رہا ہے انشاءالی کہ جو ان کے سکرپ رائٹنگ پہ پروڈکشن پہ اور دوسری سکل کو بہتر بنانے پہ جو ٹریننگ کے لیے ہم نے ریسورس پرسنٹس بغلا ہے ان کو اکٹھا کیا ایک دوسری کے تجربات کو سے فائدہ اٹھایا اب وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ایک دپارڈمنٹ ہے سی آئی ڈی اس میں بیٹھ کے جتنے کوارڈینیٹرز ہیں بہت اچھے سکرپٹ بھی لکھ رہے ہیں پروڈکشن کروا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو ان کی انوالمنٹ جو پہلے سے زیادہ بڑھ گئے پہلے وہ شائع فیل کرتے تھے پروڈیوسر کے پاس آتے تھے تو بیٹھ کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ وہ کمپلیکس میں چلے جاتے تھے یا یوں سمجھیں شائع فیل کرتے تھے یا سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلکہ نیچے فیل کرتے تھے کہ یہ کوئی دنیا ہے سکرپٹ رائٹنگ کی پروڈکشن کی ہم اس سے بہت دور ہیں اب وہ خوشی خوشی آتے ہیں پروڈیوسر کے پاس اور وہ پروڈیوسرز کو اس سے چیز کو یعنی کر کے اچھا صرف ایک دو نیک کام اور بھی ما شاء اللہ آپ نے فرمایا جیسے مسجد کی کنٹیبیشن ہے فلٹر واتر کا وہ کنٹیبیشن ہے تو اس طرح کی جو ہمارے انفرائیسٹرکچر کی یا کوئی اتنے بڑے کاموں کا تھوڑا سا ذکر کیجئے وہ آپ کے ذہن میں دیکھیں جی یہ ہر آنے والا جی عمارت نوساخت جی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے سٹاف کی سٹاف کے جو فائملیز ہیں کیمپس پہ رہ رہی ہیں ایک تو اس میں اضافے کی ضرورت تھی اس کے ساتھ ان کے اردگید جو ماحول ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت مسجد میرے لیے پانچ دفعے پانچ منٹ کے لیے ایک جگہ جانے کی جگہ کا نام نہیں ہے ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے یہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں مثلا جب نبی کریم نے حضرت بلال سے کہا کہ ان ان اوقات پہ آپ نے جا کے تو کہنا ہے حیال الفلا ماشا بالکل تو وہ خالی کس فلا کا ذکر کر رہے تھے ایک مذہبی فلا کا ذکر کر رہے تھے دائمی فلا دی وہ فلا جو ہمیں وقت کی اہمیت بھی سمجھائیں صحیح وقت کی اہمیت زندگی کے ہر شعبے میں صرف جامعہ میں نہیں ہر شعبے میں ٹھیک ہے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مختصر نویت کا دیا ہوا ہر شخص کو اس کے اندر جتنی ساعت ہیں جتنی ساعتیں ہیں اگر ان کو آپ میکسیمم استعمال کر لیں تو بہت سے کام سیدھے ہو جائیں بلکل تھی تو یہ مسجد جو دوسری بنی جی جی وہ اس لئے دی کہ فیکلٹی فیملیز ان کو قریب ہی یہ موقع بھی ملے کہ وہ بچوں کے ساتھ پی جائیں وقت پہ جائیں وقت پہ اپنا جو عداب ہیں ان کو پورا کریں اور اس کے بعد اس روزانہ کابش سے وقت کی اہمیت سیکھ لیں صحیح بات میں جب دیکھتا تھا کہ حضرت بلال کو یہ حکم کیوں دیا گیا کب دیا گیا کیسے دیا گیا اس کی سپیرٹ کیا تھی سپیرٹ حیال الفلاہ تو تھی حیال الصلاة تو تھی لیکن اس کے ساتھ اس ساتھ اس کی پیرٹ یہ بھی تھی کہ اپنے آپ میں وہ دسپلن پیدا کرو وقت کی اہمیت لو اس کے ساتھ اس ساتھ دیکھئے وہاں جانے کے لئے پھر ہائیجین بھی ہے تذکیہ نفس اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ آپ نے آپ کو تیار کیجئے اللہ تعالیٰ کے صحضور جا رہے ہیں تو کس طریقہ سے جا رہے ہیں یہ بھی ساتھ ہمیں سکھایا گیا تھا تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے پتہ سب کو ہے لیکن گھر کا کورا کر کر اٹھا کے باہر پھینک دینے سے صفائی تو نہیں رہتی تو یہ مسجد سجدہ کی جگہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس آج سوریہ پہ جانے کی بہت جگہ ہے جس سے سیولیزیشن بنتی ہے بلکل سر اس دور میں پھر میں چھوٹا سا گلوں گا ویرہ ہوس ہمارے کسی یونسٹی میں اتنا بڑا جو اس دمانے میں آپ کے دور میں کنسٹرٹ ہوا اور مکمل ہوا اتنا بڑا کہیں نہیں ہے یونسٹی کسی میں نہیں ہے ویرہ ہوس اتنا اور دوسری اگر آپ دیکھنا چاہیں ہم دیکھنا چاہیں اس اسٹری کے ادوار میں تو وہ لوگوں کی ہائر ایجورکیشن میں بھی ٹریننگ ہوئی انفلائی سٹرکچر بھی بڑھا ہمارے فنس میں اضافہ ہوا لوگوں کی جو ہے نا وہ پروموشن بھی ہوئی بہت سارے نئے لوگ بھی آئے ڈپارٹمنٹس بھی بنے ریسرچ کا کام آگے بڑھا پھر آپ نے وہ لائبریری میں وہ ساری چیزیں پروائیڈ کروائیں جو انٹرنیشنلی رکوائیڈ تھی ایچی سی کی رکوائیڈ تھی یا پھر یہ ہے وہ لینکیج وہاں بنوائے جو کہ رکوائیڈ تھے یہ تھے بہت سارے چیزوں کا میں ابھی سچی بات ہے میں کوئی پیپر لے کے نہیں آیا میں نے کہا ہسٹری وہ چیز ہے جس کو ریکال کرنے کے لئے مائنڈ کی ضرورت ہے پیپر کی ضرورت نہیں مائنڈ جو ہے نا وہ ایک انسان کا جو ہے نا وہ ریکال کرے نہ کہ وہ کرے اب اس میں آرٹیفیشل بھی لگتا ہے کہ میں ایک لسٹ لے کے آپ سے سوال کرنے لگوں لیکن ایک حقیقت بنتا ہے کہ جو انسان کے مائنڈ میں پرزرو ہے اس کو ریکال کرنا ہے اس کو تجربات کو دیکھنا ہے تو میں اب ذاتی طور پر تو اس پیرڈ کو سنہری پیرڈ کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ایک ساتھی ہیں میرا میڈیا سے تعلق ہے ویسے تو بات کرنے لگوں تو شاید میں کافی آگے نکل جاؤں لیکن میرے ساتھی ہیں جو کہ اکیڈمک سائیڈ سے اس یونیورسٹی میں آپ کے دور میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور یہ ہسٹری کو پرزرو کرنے میں وہ ایک سیکٹری کے طور پر کمیٹی کے کام کر رہے ہیں تو اگر وہ آکے کچھ سوالات جو میرے ذہن میں نہ آئے ہوں میں ایک انسان ہوں اور کمزور ہوں تو آپ اگر مجھے صاحب اگر آپ کرنا چاہے ہیں تو وہ کچھ سوالات سر سے آکے کریں لیکن آپ کے ذہن میں کوئی جو میں بات چھوڑ چکا ہوں وہ آپ آکے کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر it is indeed our pleasure that you are here in studio i just wanted to know that what do you think our nation our country is facing this problem in education sector this distance education system how can this problem okay the educational problems that we are talking about are basically two yeah one is the problem of access right how many five-year-old boys and girls are in school and the others who are not seeing the doorsteps of a school not only what's their number but why is it so so access is one right and then the other part is what i call quality 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 starts with basic education and if the basic education is not quality oriented then the next stage we'll see lot of attrition lot of dropout but not enough well-prepared people who can continue their search for new knowledge right so access and quality are the two basic issues now you asked how can open distance learning models help let's look at some numbers we are a nation of 180 plus million right right in that our demographic data tells us that 40 percent of this 180 million are under the age of 14 yes 40 fees 180 million under the age of 14 180 40 percent quick mathematics 72 million 72 million boys and girls under the age of 14 of 14 کی کی اہمیت ہے اگر آپ پانچ سال کی عمر میں اپنا تعلیمی سفر شروع کریں تو پانچ سے لے کے چودہ تک آپ آٹھمی جماعت میں پہنچ تے ہیں جی درست تھی کہ جی اب اس 72 million میں سے how many millions are in school what kinds of school and are they free are they tuition charging یہ تمام سوال جو ہیں یہ ہمارے اس تعلیمی سفر کے اہم سوال ہیں اور اس کے اہم problems ہیں اب ہمارا دیٹا جو ہے پاکستان کی فیڈل گوڈمنٹ کے پرانی جو دیپارٹمنٹ اف ایڈکیشن تھی اس کا دیٹا ہے جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی باقی باقی پروvinces میں بلوچستان is a place with that's not the percentage آپ بلوچستان سے رہنے والے ہیں اچھا اب اس ایٹی پرسنٹ کو اگر ہم میکسیمم کہہ لیں جی ویچ وی کیونکہ ایوریج کم ہے اس تو اس میں سے پانچویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے تھرٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ڈرپ آف ہو جاتے پرسنٹ مور ڈرپ آف تو گویا اس سفر میں جو اٹریشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اب اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس کی وجہات کیا ہیں کچھ اس کی وجہات ہیں سوشل زیادہ تا لڑکیاں اس سفر سے اٹھا لی جاتی ہیں ہم پتہ معاشرے کی کیا اصول ہے اور دوسری کہ ہمارا نساب ریلیونٹ ہے ریگرس ہے اور اگر ریلیونٹ نہیں ریگرس نہیں تو بچے اس میں اپنے لیے کچھ چیز فائدہ مند نہیں پاتے تیسری بات کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں بہت سے بڑے اچھے اساتذہ ہیں لیکن ہمارا جو 1.356 ملین ٹیچرز اس ملک میں ہیں ان میں سے کتنے ریلی کوالیفائید اکارڈنگ کر سکتے یا علم کی آگے جو ہے وہ کر سکتے تو ظاہر ہے بچے وہاں نہیں ٹھہریں گی اچھا اب جو مسائل ہیں ہمارے ان کا حل بھی ہے ہمارے پاس ان کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہمیں سوچ نہ ہوگا as a nation کہ جو گڑ ہم اس میں ڈال رہے ہیں کیا اس سے کافی میٹھا ہوگا اور اگر نہیں ہوگا دنیا یہ کہہ رہی ہے اور ہم نے بین اللہ معاہدوں پر دسخط کیا ہوئے ہیں free universal education for all for all جی جی یہ ہم نے کب کیا تھا اس کو آج بیس سال سے زیادہ ہو گئے free means free to the child but cost to be paid by the state ہمارا constitution بھی یہ کہتا کہ education is a basic right the state's responsibility to provide universally آپ کی 2009 education policy کہتی ہے کہ 2015 تک ہم دسویں جماعت تک free universal to all boys and girls education دیں گے آج کے numbers جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2015 تو آیا کھڑا ہے اس میں یہ نہیں ہو پائے گا with the current investment ہم نے ہر دس سال کے بعد ایک نئی education policy بنائی اور اس education policy میں کر دیا ہماری population بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارا جو availability اور access to education ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اچھا اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس investment کے ساتھ bricks and mortars کے school بنا کے universalize کریں گے education کو تو it is an unattainable dream نہیں ہوگا کہ سمجھ جائیں یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا تو اس کے لئے طریقہ کیا ہے اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ delivery کے انداز دیکھیں جس سے ہم multiply کر سکیں education کے effects کو وہ آپ کا ٹی وی بیٹھا ہو سامنے وہ آپ کی internet ہے وہ آپ کے educational technology ہے وہ صرف کتابوں کا بھیجنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ tutorial system پیدا کرنا ہے جس سے ہم بچوں میں تین چیزیں کر سکیں درست ایک ہے ان کو information دے سکیں current up to date دوسرا ہے ان کو instruct کر سکیں کہ اس information کے فوائد کیا ہیں اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے for your own growth اور تیسرا ہے information instruction کے بعد ان کو کیسے inspire کر سکیں کہ اس میں وہ جستجو حق جو ہے اور حق سچائی ہے حق وہ چیز ہے جو established facts ہیں یا on the way to be established ہیں یہ تین چیزیں اگر ہم کریں اور وہ اس طریقے سے ہم ان تک بچوں تک پہنچائیں اور ان کو اس عمل کی طرف لائیں خالی الفاظ کی طرف نہیں عمل کی طرف لائیں جس سے وہ جو حق کی فکر امیق کی جو اقبال کہتے تھے اس کی طرف ہم انہیں لا سکے تو وہ distance education کی ایک contribution ہے لیکن وہ contribution اس وقت تک contribution نہیں بنے گی جب ڈالیں جی درست ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات جو آپ سے جاننا چاہوں گا آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ اس ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود ہے کہ ہم میں وہ نیشنل ہارمنی نظر نہیں آتی جو قوموں کی زندگی میں بہت اہم ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ روشنی یہ واحد قومی اساسہ ہے ہائر ایڈوکیشن میں باقی تمام ہماری ریجنل یونیورسٹی ہیں جی جی گو کلیم کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل ی کمپیٹیٹیو ہیں most of them are on the way some of them are لیکن یہ ادارہ ہے ایک قومی ادارہ اس لئے اس کی رسپانسیبیلیٹیز بھی وہی ہیں مثلا آپ کے جو شعبہ ہے زبانوں کا پاکستانی زبانوں کا شعبہ پاکستانی زبانوں کا شعبہ before it became fashionable اس یونیورسٹی نے یہ کوشش کی کہ ہم وہ زبانیں ریجنل زبانیں جن میں بہت سا لٹریچر بھی ہے جن میں بہت سا تجسس بھی ہے جن میں بہت سا شک و شبہ بھی ہے ان کو پڑھا جائے ان کو سیکھا جائے اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ احساس ہے محرومی جو جہاں جہاں ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا تو یہ یونیورسٹی ان زبانوں کے سیکھنے پڑھانے اور اپنانے میں ایک نیشنل انٹیگریشن کا رونہ دار کر سکتی تھی اور کر رہی ہے درست ٹھیک ہے جی یہ بڑا اہم پک کام ہے نیشنل سالیڈیریٹی ہم میں انفورچنیٹلی یہ ایک رو چل پڑی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ایز پنجابی اور بلوچ اور پتھان اور ہم وہ سبق بھول گئے جو ہمیں ایک امت بناتا تھا یہ سبق ہمیں دوبارہ سیکھنا ہے اور اس میں اس جامعہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ اس کی اساس ہے اور اس کو آسن طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے تاکہ سندھ میں سندھی صرف انٹیریر سندھ اور سیز کوسٹ کی طرف نہ دیکھیں یہ دیکھیں گے ہمارا یہ ایک باغ ہے اس باغ میں ہم نے بہت سے پودے لگا رکھے ہیں ان پودوں کی ہم نے کس طریقے سے ٹینڈر لوینگ کیئر کرنی ہے کہ ہم ایک دوسری کی زبان بھی سمجھیں ایک دوسرے کو ٹالریٹ بھی کر سکیں جب ہم اس طرف چل پڑے ہیں جس میں نفرت ہیں تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ پیچھے چلی جاتی ہیں جب ہم نفرتوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے یہ میرا حصہ ہے آپ کو کیوں دوں یہ میرا پانی ہے آپ کو کیوں دوں بھائی یہ پانی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اس سے وہ ہر زمین جو شاداب ہوگی اس کا ہم سب فائدہ اٹھائیں گے لیکن ہم جھکڑتے ہیں کہ جی یہ ڈیم یہاں نہیں بنے گا وہاں بنے گا اس سائز کا نہیں بنے گا اس سائز کا بنے گا خواہ ہماری بجلی جو ہے وہ پیدا نہ ہو خواہ ہماری زراد جو ہے وہ اس سے نقصان دے ہو جائے تو یہ چیزیں ہمیں دوبارہ سکھانی ہوگی اور لوگوں کو اس نیرو پرسپیکٹیو سے باہر نکالنا ہوگا سر آپ نے اس میگا انیورسٹی میں پانچ سال ایکیڈیمک ہیڈ کے طور پر اینوستیٹیو ہیڈ کے طور پر گزارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو باقی انیورسٹیز اس ملک میں کام کر رہی تھی ان میں آپ علامہ اقبال اپنیورسٹی کو کس جگہ دیکھ رہے تھے علامہ اقبال اپنیورسٹی اگر نمبرز کی طرف دیکھا جائے تو it's a mega university علامہ اقبال یونیورسٹی سسٹم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کمزوریاں جی ان کمزوریوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس میں مثلا تکنالوجی انفیوزن ایک تھا ہوا اور زیادہ ہونا چاہیے اس میں ٹیٹوریل سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا ہے اس میں ہمارا اسائنمنٹ سسٹم یہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے جی اور اس میں ہمیں کرنے میں کوئی وہ ایسی ہے میں وہ غیر ذمہ داری بات نہیں ہے کہ اگر ہمارا ٹیٹوریل سسٹم اسائنمنٹ سسٹم وہ کرپٹ ہو رہا ہے تو اسے ہمیں صحیح کرنا ہے جی دورست ٹھیک ہے ہر جامعہ میں جو کنونشنل ہے اس میں آپ دیکھئے لوگ باتیں کریں گے فیس ٹو فیس کی یہ فائدے ہیں ایک فیکلٹی میمبر سٹوڈنٹ بیس پچیس تیس کے ساتھ بیٹھ کے لے دے کرتا ہے وہ نالج کا لیندین ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی نالج کا لیندین ہوتا ہے لیکن اس میں جو کوالٹی کنٹرول ہے اس کو ہمیں ایز فنکشنریز بہتر بنانا ہے تاکہ وہ جو ایک ایمیج ہے وہ ایمیج غلط نہیں ہے اس ایمیج کو بھی ہم نے صحیح کرنا ہے اور اس سسٹم کو بھی صحیح کرنا میں مثال دیتا ہوں او یو یو کے کی پہلی اوپن یونیورسٹی جیسے کہتے ہیں اس میں from its inception in 1962 to where they are today it's not the same university آج وہاں فیکلٹی کے ساتھ ساتھ تیکنالوجی کے جو سپیشلسٹ ہیں جو ریڈیو پہ ٹی وی پہ گرافکس میں ویڈیو میں کام کر رہے ہیں ان کا نمبر فیکلٹی سے زیادہ ہے کیوں کہ انہوں نے وہ پروگرام بنانے ہیں مثال human genome جی genetics یہ آپ نے دسویں جماعت میں پڑھانی ہے اس کو اس level کے بچوں کی سمجھ اور ثواب دیت کے مطابق لانے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزوں نے دینی ہوگی خالی یہ بتا دے نا کہ جی 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 نوم کے اتنے سیکونسز ہیں یہ کروموسومز میں اتنے یہ ڈی ای نے آپ کو ملے گا یا ہمیں all those tools لائکی آنے ہیں جس سے وہ سمجھ سکیں جی یہ سپائرل کیا ہے سپائرل کے ایگزامپلز دینے ہوں گے پھر انہیں بتانا ہوگا کہ جی اس میں کتنی جینز کہاں کیا کس قسم کی پڑی ہوئی ہیں اور ان کے فانکشنز کیا ہیں اور وہ شو کرنے ریال لائیو لیبوریٹری یہ دینی ہے انہیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے کہیں آ رہے ہیں ریال ورچول لائبری میں وہ کام کر رہے ہیں یہ چیزیں ساری ہمیں اس میں لانی ہیں اس سے بنے گی کوالٹی آج اگر اوپن یونیورسٹی یوکی کا سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جی میں موسٹ سیٹسفائید ہوں with my academic work تو اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے اگر ہمارے ہاں یہ خیال ہے کہ میں سیٹسفائید اس لیوں کہ مجھے جلدی کوئک پیس و پیپر مل گیا تو وہ یونیورسٹی نہیں کہلاتی وہ ڈپلومہ مل کہلاتی میں نے اپنے آپ سے بار بار یہ سوال کیا کہ out there in the market ہمارا impression کیا ہے کیا ہم ایک جامعہ ہیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے ان کی commitment ہے اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپلومہ مل ہے کیا اس میں حقیقت ہے اگر ہے تو اسے کیسے change کیا جا سکتا ہے یہ ہمارا constant challenge ہے لوگ صاحب آخر میں میں یہ جانا چاہوں گا do you feel nostalgia about tillama اکبال of university میں یہ کہوں گا کہ جب میں دیکھتا ہوں تو چالی سال میں نے تین american universities میں گزار پانچ سال میں نے اس جگہ گزار اس میں جو relationship پر نہیں i don't know how you think about it لیکن آپ سے اور history department سے جو میرا رابطہ رہا میں نہیں سمجھا کہ وہ ٹوٹا ہے میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسلہ جاری ہے جب اسی department میں سنٹ انڈریو سے وائس پریزیڈنٹ کو میں لے کی آیا کہ آو بھی میری history department والوں یہ دیکھی یہ لیٹس کیونکہ میرے ذہن میں university جو ہے نا وہ ایک civilized conversation ہے برکل صحیح بات کتابوں کا نام ہے ٹھیک لیکن اصل بات جو ہے وہ university teachers اور students کی conversation کا نام ہے درست وہ ہی civilization ہے وہ civilized کرتی ہے تو میں یہاں ہوں یا کہیں اور ہوں یہ nostalgia جو ہے یہ ایک حقیقت ہے تو یہ میری زندگی کے پانچ سال ایک بڑے اہم سال تھے جو کچھ مجھ سے بن پایا وہ میں نے کیا میں مجھ اس پہ نہ میں کہتا ہوں فخر ہے لیکن فخر جو ہے وہ اس بات پہ جو relationship بن جو respect آپ نے دی جو respect hopefully میں نے اپنی faculty colleagues کو in various administrative organizations دی اس سے ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ پیدا ہوا ہم بہت شکر گزار ہیں آپ نے اپنی university کے لیے وقت دیا اور بہت سارے گوشے جو ہیں وہ سامنے آئے اور میں چاہوں گا کہ آپ کا یہ contribution یہ سر پرستی آئندہ بہت شکریہ بہت شکریہ